ختم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ دبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایاب ہیں اور دو دلوں کو ملانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی آپ اس میں بات نہ کرتا ہو تو ان دلوں کو ملانے کے لئے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نماز عشاء کے بعد ٹھیک ہے نماز عشاء کے بعد گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کی لینے ہیں گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لینے ہیں اور آگے پیچھے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں گیارہ تصویر یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں گے یا لطیفو یا ودودو تو غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے کالی مرچوں کے آپ لیں گے ٹھیک ہے اور آگے پیچھے گیارہ بار دروشی پڑھیں گے اور درمیان میں گیارہ تصویر یا لطیفو یا ودودو بھی پڑھیں گے اور آپ نے اگر عورت ہے تو اپنے خوان کو منانے کے لیے اور اگر خوان ہے تو اپنے بیوی کو منانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے تو میرے مزدیک اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ انسان کے ہر دور انہی رشتوں سے جڑی ہے شروعات انہی رشتوں سے جڑی ہے ٹھیک ہے تو دکھو بلند رشتہ ہوتا ہے یہ میرے دیوی کا تو جب آپ کو سپڑھ چکیں تو ان کالی مرچوں پر دم کریں یعنی کہ پھوک ماریں سات مرتبہ جو ہے ان مرچوں پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دم کر کے تیز آنچ میں ان مرچوں کو ڈال دیں کالی مرچوں کو تیز آنچ میں جہے چولا تیز کر کے اس میں کالی مرچوں کو ڈال دیں ایک طریقہ میں چولے کے پر مچھے رکھیں اور پھوک تیز آنچ مطلب کہ چلا دیں یا آگ لکھا دیں تو وہ بھی چل جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں یا بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جس کے لئے یہ میں نے عمل کیا ہے جس کے لئے میں نے یہ پڑھائی کی ہے یہ کمز مطلب کہ یہ مہربان ہو جائے اور اس عمل کی جو مطلب کہ بلانے کا طریقہ ہے یہ عمل کمز کم چالیس دن تک یا اکیس دن تک لازم کریں جب وہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے طلب کرنے والے کا مطلوب حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو ترک کر دیں عمل کو ختم کر دیں یہ بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا دہم جو میری دہنیں ہیں دھوروں میں پریشان ہیں ان کے شوہروں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جیسے وہ ناراض ہیں ماتے ہیں ناچاکی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا کوئی وہ ٹھے ہوئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں ناراض ہیں آتے نہیں ہیں تو یہ لازم کریں تو وہ بچین ہو جائیں گے ٹھیک ہے مرچوں کی جب دھونی ہوگی تو وہ بچین ہی محسوس کریں گے جیسے جیسے میرچے جالے گی ویسے جیسے ان کا اندر سے جو دل ہے وہ بچین ہوگا اور میرچے بلکل میرچوں کی طرح ہی اس طرح ان کو آگ کہتے ہیں میرچے آگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کو آپ محسوس ہوگی تو آپ یہ لازم کیجئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی عزیز و قارب ہیں یعنی کہ آپ جن سے پیار کرتے ہو جیسے والدین ہوتے ہیں یا پھر اور کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ پرہائی کرو گے تو ان کا ذہن میں تصور رکھئے گا اور رخ ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ پرہائی کرو گے اپنا رخ جو ہے ان کی طرف کر لیجئے گا اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سندھ میں رہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سندھ میں رہتے ہیں تو صرف آپ نے خانہ کامل کی طرف مو کر لیں اور یا پھر اپنے دروازے کی طرف مو کر لیں دونوں میں سے ایک طریقہ اختیار کر لیجئے گا تو وہ مطلوب جو ہے دیوانہ والد مطلب کے بچین ہو کر آپ کے پرس پہنچ جائے گا لیکن اگر دن زیادہ لگ جائیں جیسے تین دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں سات دن لگ جاتے ہیں تو عمل کو جاری رکھیں عمل کو جاری رکھیں عمل توڑے نہیں چھوڑے نہیں تو انشاءاللہ کم سے کم صرف و صرف چالیس دن کے اندر کا یہ عمل ہے تو چالیس دن کے اندر وہ جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے بچین ہو کے تو یہ بات اپنا مطلب کے بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کم سے کم کرنا ہے تو اکیس دن تک یہ عمل ضرور دہائی تھی اسی کے اجازے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر عمل یہ آپ کو صداتے ہیں تو پلیز نائک کریں کممٹس کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہت آنی مل سکیں اور بیل کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے طرف جاری ہو جائے اور بہت آنی آپ تک ہر ویڈیو پہنچیں اجازے دیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہت کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آنی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ